بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش رائمز میں ہوں آپ کا محضبان طاہر نصیر ناظرین آج میں بات کروں گا آل پاکستان پروجیکٹس کے جو مالک ہیں آدم عمین چودری آپ کو معلوم ہے کہ کل آدم عمین چودری نے ایک ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو میں انہوں نے ہمیں بھی مخاطب کیا تمہیں نے سوچا کیوں نہ ان کو درہا ایک اچھا سا اچھے لفظوں میں ان کو بھی جواب دے دیا جائے ویڈیو میں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آدم عمین چودری نے ایک اس قدر بڑا جھوٹ بولا ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ جو لوگوں کے پیسوں پر کھیلنے والا وہ اب اس سٹیج تک پہنچ چکا ہے کہ وہ اب جھوٹ بھی بولے گا اور اس کے علاوہ جو انویسٹرز ہیں ان کو بدماش بھی کہے گا انڈریکٹلی آدم عمین چودری نے جو آل پاکستان پروجیکٹس کے جترے بھی غریب ممران تھے ان کو بدماش بھی کہا اور ان کو کتوں سے تشبیح دی گئی ہے آپ اگر ویڈیو اٹھا کے دیکھیں تو اس نے آدم عمین چودری نے بار بار بھونکنے کا ذکر کیا ہے کہ مختلف گروپوں میں جو بھونکتے ہیں مطلب وہ جو غریب ممبر ہیں جب انہوں نے انویسمنٹ کی تھی اس وقت وہ جو غریب ممران تھے وہ آدم عمین چودری کے لیے اچھے تھے لیکن اب وہ اپنا کیپٹل جب واپس مانگ رہے ہیں تو آدم عمین چودری ان کو یا تو بدماش کہہ رہا ہے تو یا ان کو تشبیح دے رہے کہ وہ کتے ہیں وہ بھونک رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے آل پاکستان پروجیکٹس کے ممران کے لیے کہ آپ کے پیسوں پہ یہ شخص عیشی کرتا رہا اور پھر انہوں نے جناب آدم عمین چودری نے ویڈیو میں کہا جی جب میں پاکستان میں آیا میں نے بزنس شروع کیا ہرڈلز کریئٹ ہوئی پھر کاروبار شروع کیا ہرڈلز کریئٹ ہوئی پھر بزنس کیا تو جناب آدم عمین چودری صاحب کون صاحب کا کاروبار ایسا ہے کچھ ہمیں بھی بتائیں تاہاں کہ ہم بھی آل پاکستان پروجیکٹس کے ممران کو بتا سکیں جی آپ آدم عمین چودری سے پیسے نہ مانگیں ان کا یہ والا کاروبار ہے آپ جب پاکستان میں آئے کیونکہ آپ کے پاس تو دوری شوریت ہے تو آ یاد ہوگا جب آپ کے والد محترم کے ہسپٹل پہ ایک ریڈ ہوا تھا تو اس وقت آپ کا بھائی یوکے بھاگ گیا تھا پھر اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے والد محترم محمد عمین چودری صاحب نے اسلام آدھائی کورڈ میں ایک پیٹیشن موف کی تھی بریت کی وہ بھی خارج ہو چکی ہے اور اس کا فیصلہ یکم جون کو آیا تھا لیکن اس کا ریٹن آرڈر ملے گا تو میں اس پر پروگرام کروں گا کن گراؤنڈز کے اوپر آپ کے والد محترم کی جو بریت کی پلیکشن تھی وہ مسترد کی گیا اس کے علاوہ آپ نے اگر وہ ویڈیو دیکھی ہو تو اس پہ آدم عمین چودری نے پھر مذہب کارڈ کھلا ہے آدم عمین چودری یہ فرماتے ہیں جی میں حق پر تھا حق پر ہوں حق پر ہوں گا تو میرا آدم عمین چودری صاحب آپ بہت ہی محترم ہے آپ سے میرا ایک معصومانہ سوال ہے آپ اگر حق پر تھے تو مجھے یہ بتا دیں کہ کون سا ایسا جو قانون بنایا گیا ہے اس کے اوپر آپ عمل درامت کر رہے تھے آپ کو معلوم تھا کیونکہ ماضی میں تو آپ بھی سکیم کر کے جا چکے ہیں پاکستان میں اے آئی ٹی ایس ہے وہ کمپنی تھی وہ آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہیں پھر آپ نے بہت سی باتیں کی لیکن اس پوری ویڈیو کا لپے لباب یہ ہے کہ آپ نے انڈریکٹلی جو غریب ممران ہے آل پاکستان پروجیکٹس کے ان کو دھمگیاں دی ان کو کتے سے تشبیح دی کیونکہ بار بار آپ بھونکنے کا ذکر کر رہے تھے اور ظاہری بات ہے جن لوگوں نے پیسے لگائے ہیں ان کو تکلیف تو لازمی پہنچی ہوگی اب آپ وہاں پہ کشمیر میں بیٹھ کے آپ ایشی کی زندگی گزار رہے ہیں اور جو غریب ممبر جو بیوہ ہے جو یتیم ہیں جو مساکین ہیں جو معذور ہیں جو دیگر ٹرانسجنڈرز کا بھی اطلاع موصول ہے انہوں نے بھی آپ کی کمپنی میں انویسمنٹ کی دی پھر آپ نے ذکر کیا فیصل ایوب بنگش کا تو فیصل ایوب بنگش تو جب اس کمپنی میں آئے تھا اس نے کہا تھا کہ میرے پاس ایسا بھی ہے کہ میں اگر آواز مارو تو کروڑا روپے کا بزنس آپ کو مل جائے تب وہ کروڑا روپے لے کے آپ جو آل پاکستان پروڈرکس کے غریب ممبران ہے آپ ان کو وہ پیسے ریفنڈ کیوں نہیں کرتے پھر آپ نے کہا چھوٹے چھوٹے لوگ ویسے آدم امین چودری صاحب آپ کو شرم تو نہیں آئی ہوگی یہ وہی چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو انویسمنٹ کی تھی اور انہی چھوٹے چھوٹے لوگوں سے آپ آج ایشی مار رہے ہیں جب آپ انویسمنٹ لے رہے تھے وہ چھوٹے چھوٹے لوگ بڑے بن گئے تھے اب وہ اپنا کیونکہ کیونکہ کیپٹل واپس مانگ رہے ہیں آپ چھوٹے چھوٹے لوگ ہو گئے کیونکہ آپ میں غرور اور تکبر بہت زیادہ ہے آپ جو بھی بات کرتے ہیں آپ غرور والے انداز میں اور اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح آپ نے شاید پوری دنیا خریدی ہوئی ہو کیونکہ آپ تو اکثر کہتے تھے کہ پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے اب آپ نے فراد کیا تو ظاہری بات ہے اب آپ کو تکلیف بھی ہو رہی ہے کہ جو لوگ آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں وہ چھوٹے بھی ہو گئے ہیں جو لوگ پیسے مانگ رہے ہیں وہ اب بدماش بھی بن گئے ہیں جو لوگ پیسے مانگ رہے ہیں آپ ان کو کتوں سے تشبیح بھی دے رہے ہیں تھوڑی ارتی برابر شرم کر لیں پھر اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں آپ کے ایک اور پہلے تو جمال خان سپوکس پرسن تھا اس نے بھی اب ایک اور کمپنی بھی جوائن کر لی ہے کیونکہ جمال خان نے بھی آپ سے بہت زیادہ منافع لیا ہے پھر ایک اور آج کل جو یوٹیوب کے اوپر اٹھ کے پروگرام بناتا ہے اس نے اپنی ویڈیو میں کہا جی کہ آپ کا ایک اور جو افریدی تھا انور افریدی اس نے بھی کمپنی بنائی ہے یہ میں نہیں کہتا یہ آپ کا وہ چہیتہ ہے جو ویڈیو میں اس نے یہ بات کی پھر آپ نے کہا جی کہ فرد جنوبہ علیہ بات کی آپ نے دیگر اور بھی کئی باتیں کی لیکن یہاں پہ سب سے اہم بات آپ نے کی جی عزت پیاری ہے تو آدم امین چودری صاحب جب آپ نے آل پاکستان پروجیکٹس نامی یہ ویب سیٹ بنائی تو اس وقت آپ کو عزت پیاری نہیں تھی اس وقت کیا آپ کو عزت پیاری نہیں تھی کہ آپ پاکستانی قوانین کو فالو نہیں کر رہے اس وقت آپ کی عزت کہاں پہ گئی تھی جب آپ گرفتار ہوئے تھے اب آپ زمانت کے اوپر باہر آگئے ہیں اور اب آپ کو عزت کی یاد آگیا خدا کا خوف کریں کیونکہ موت تو برحق ہے آپ کو معلوم ہے کہ آج ڈکٹر عمر لیاقت بھی اس دارفانی سے کوش کر چکے ہیں تو خدا رہا آپ کہتے ہیں میں حق پر تھا بھئی اگر آپ حق پر ہوتے تو واج ٹائمز آپ کا ساتھ دیتی آپ حق پر نہیں تھے جو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے رولز ہیں ان کو آپ فالو نہیں کر رہے تھے یہ بات آپ تسلیم کریں آپ نے تو ایک غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے عبداللہ سٹی ہے آپ وہاں پہ گئے گاڑیوں کی پلٹون لے گئے گئے اور آپ نے کہا جی عبداللہ سٹی میں آپ شیر ہولڈر ہیں بعد میں معلوم ہے آپ نے تو وہاں پہ انسٹالمنٹ پہ پلٹ لیے ہیں اور وہ اس وجہ سے لیے تھے کیونکہ آپ لوگوں کو جانسہ دے رہے تھے تاں کے لوگ آپ کی باتوں میں آئے تو اگر آپ حق پر ہوتے تو پاکستانی اداروں نے جو قوانین بنائے تھے آپ ان پر ضرور عمل پیرا ہوتے اگر آپ کو آپ کی عزت پیاری ہوتی تو آپ پاکستانی قوانین پر ضرور عمل پیرا ہوتے اب جو اہم بات ہے ناظرین جو جھوٹ بولنے والی بات ہے یہ انتہائی اہم بات ہے اس کو آپ ذرا نوٹ کیجئے بلکہ ظاہری بات ہے آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے بھی ہیں آپ نے ڈاکٹروں سے لازمی پوچھنا ہے کہ اگر کسی شخص کی ٹانگ پر تین گولیاں لگی ہوں تو وہ اس طرح زور دے کے اٹھ سکتا ہے اور یہ گرمی کا موسم ہے آپ سب سے بڑا جھوٹ آدم عمین چودری کا اینڈ والا حصہ دیکھیں کہ جب وہ اٹھ رہا ہے اور ساتھ ہی ویڈیو بند ہو جاتی ہے مطلب کہ جو گولیاں لگی ہیں اس میں بھی بہت زیادہ اب میں کیا الفاظ استعمال کروں کیونکہ آدم عمین چودری صاحب آپ کا جھوٹ تو آپ کی ویڈیو سے ہی پکڑا گیا ہے آپ زور دے رہے ہیں اٹھ رہے ہیں جس بندے کو آپ کے وکیل صاحب نے عدالت میں کہا جی آپ کو تین گولیاں لگی ہیں جس بندے کو تھائی کے اوپر تین گولیاں لگی ہوں اور وہ اس طرح زور دے کے اٹھ رہا ہو یہ کیسے ممکن ہے جو آل پاکستان پروجیکٹس کے جو ممران ہیں خدارہ آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس اس سے ضرور پوچھئے گا کہ تھائی میں تین گولیاں اگر لگی ہوں تو کیا بندہ یوں زور دے کے اٹھ سکتا ہے کرسی سے خود کیونکہ اس کو تو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے یہ وہ جھوٹ تھا جس سے میں نے پڑھتا اٹھانا تھا اور یہ جھوٹ آپ آدم عمین چودری کی ویڈیو کا جو اینڈ والا حصہ ہے وہ آپ دیکھیں جہاں پہ وہ اس طرح اٹھ رہے ہیں اور آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ گولیوں والا سین بھی کیا ہے خیر آدم عمین چودری کی جو نیکس ڈیٹ آف ہیرنگ ہے وہ 28 جون پڑی ہے اور اس پہ دیکھتے ہیں کہ آدم عمین چودری پیش ہوتے ہیں میں نے یہ آل پاکستان پروجیکٹس کے اوپر ویڈیو نہیں بنانی تھی میں نے ویڈیو بی فور یو کی ایک اور چیز سامنے آگے تھی اس کے اوپر بنانی تھی لیکن کیونکہ آدم عمین چودری نے مجھے مخاطب کیا تو میں نے سوچا پھر اچھا یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ انگلیش بول کے لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کل میں ایک اور یو کی میں ہمارا ایک دوست ہے میں کوشش کروں گا اس کو لائن پر لوں اس سے آپ کو آدم عمین چودری کی سٹوری سنواؤں گا اس کی زبانی ویڈیو کال ہوگی وہ بھی آپ سن لی جیگا کہ آدم عمین چودری جو یہاں پہ آکے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے انگلیش جھاڑتا ہے جو لوگ ہیں ان کو امپریس کیا جائے اور جب ان سے انویسمنٹ لیتا تھا وہ بڑے لوگ ہو گئے تھے اب جب پیسے واپس مانگنے کی باری آئی تو وہ چھوٹے لوگ ہو گئے بدماش ہو گئے ان کو کتوں سے تشبیح دینا شروع کر دی گئی لیکن آپ کو یو کی والی سٹوری ہم بتائیں گے وہ شخص کی زبانی آپ سنیے گا وہ آدم عمین چودری کے مطلق کیونکہ آدم عمین چودری کو وہ جو شخص ہے وہ بہت قریب سے جانتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ محمد عمین چودری صاحب کی ایک اسلام آدھائی کورڈ میں بریت کی اپلیکیشن تھی یکم جون کو وہ بھی مسرد ہو چکی ہے اس کا تحریری حکم نامہ وہ پڑھ کے میں آپ کو سناوں گا کہ اس تحریری حکم نامے میں کیا ہے محمد عمین چودری کی بریت کی درخواست کیوں خارج کی گئی ہے لیکن سب سے بڑا جھوٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس شخص کو تھائی میں تین گولیاں لگی ہوں اور وہ بغیر کسی سہارے کے اٹھ رہا ہو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے کتنا جھوٹ بولا ہوگا ماضی میں انہوں نے جس طرح کا سکیم کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے آج تک کے لیے اتنا ہی اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان تاہر انسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ